اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللقاء اسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللقاء اسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سا مجمع سامنے تھا اتنا ہی مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ مسجد میں جو کہ جگہ کم ہے جو اس وقت مجمع میرے سامنے ہے وہ صرف دس پرسنٹ ہے جو کہ جگہ نہیں ہے وہ شاید مسجد کے باہر نبی پرسنٹ مجمع جو سارے علاقے سے آیا ہوا ہے اور ساری جگہ سے سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا ہر اس شاعر سے ہر اس پیش خان سے ہر اس مولا کے منداز سے جس کی خواہش ہوگی اس وقت کچھ پڑھنے کی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سواب میں سے اسے شریف کروں گا آپ جانتے ہیں کہ ممبر اور مائک دیکھ کے میرا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے وقت کا آج کی رات کا آج کی شم پورا خیال رکھوں گا مجھے یہاں سے مجلس پڑھ کے دلی بھی جانا اور دلی مجھے پہنچتے ہیں ایک چار ساڑے چار بجے تقریر کرنی ہوں آپ اپنی اپنی گھڑی دیکھ لیجئے بارہ میں بیس منٹ کم ہے میرے خیال سے یہی کوئی دو چار منٹ آگے پیچھے میرے پاس تیس سے پیتیس منٹ میکسیمم ہے پڑھنے کے لیے یہ رات کچھ نہ سننے کی ہے نہ کچھ پڑھنے کی ہے یہ بس زینب کو پرسا لے مجھے واقعہ نہ چاہے وہ ہمارے علماء برادران میں سے چاہے وہ خطبہ یقین جانی ہے اگر جوگی پور میں کسی نے خلوص سے بیس منٹ پڑھا ہے اس کی خطابت کی اور علمیت کی زندگی صدر جائے گی یہ میں مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اپنا عقیدہ اس سے بھی بلند رکھئے اور یہاں اگر کسی مجلس میں آپ نے خلوص سے بس حسین کے لیے شرکت کی ہے اس لیے کہ مولوی آپ کے علاقے کا ہے یا انجمن کا ہے یا خطیب آپ کا ہے یا شائر آپ کا ہے یا زاکر آپ کا ہے کسی کو اٹھانا ہے کسی کے لیے نعرے لگانا نہیں آپ بس بس اور بس حسین کے لیے اگر بیٹھے ہیں ایک بار اگر جوگی پور کی آپ نے پوری زندگی میں زیارت کی ہے یقین جانیے گا دنیا کے کسی پر ترم خان کے پاس آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں بہت آہستگی سے دو چار باتیں مولا کے دو قول اور رب کے مسائب اور مجلس تمام کروں گا آنسو آپ کو بھی بہانہ ہے آنسو مجھے بھی بہانہ ہے بھائی نسون بھائی نے اعلان کیا یقین ایک بہتری شخصیت ہے اور مولا جسے زیارت کے کام پہ لگا دے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ مولا نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا وہ اپنی بارگاہ میں کسی کو نہیں بلاتا جب تک کہ اس کی نسل پاک نہ ہو اس کی اصل پاک نہ ہو اس کی ذات پاک نہ ہو بہت بڑی بارگاہ ہے مولا کی بہت بڑی بارگاہ ہے یہ میرے اور آپ کے میں کل میرٹ میں بھائی مجلس پڑھ رہا تھا میں نے سوچا میں آپ کے سامنے بیس منٹ عقل اور نیابر پہ بات کروں گا مگر بس تھوڑا سا ایک مولا کے فضائل کا ایک گوشہ ذہن میں آگیا اس لئے کہتا ہو چلوں دیکھئے دنیا کا ہر انسان میرے خیال سے جوان کافی پڑے لکھیں سب ایڈوکیٹڈ ہیں الحمدللہ دنیا کا ہر انسان سائنس کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے نا آرٹس والا بھی سائنس کو پسند کرتا ہے چاہے بھلے نہ پڑ پائے پسند ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے نا کیوں پسند کرتا ہے کیونکہ سائنس صرف بیان نہیں کرتی بلکہ اپنی تحقیق بھی پیش کرتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات میں کوشش کروں گا اتنی سادھی مثال دوں کہ اگر میرے مجمع میں کوئی ساتھویں کلاس فیل بھی ہے تو اس کی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے سائنس ہمیشہ دعوے نہیں کرتی اس کے ساتھ اوثنٹک دلیل بھی دیتی ہے مگر وہ ریزن اسی چیز کا دے پاتی ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے جو اس کی سمجھ سے پرے ہو اس کے وہ ریزن نہیں دے پاتی اس نے بتایا کہ اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے ٹیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اس چھوٹے سے فلسفے کو سچائی نے یعنی پریکٹیکل لائف نے ثابت کیا آپ برف میں نہیں ٹیر سکتے حالانکہ وہ پانی کا ہی حصہ ہے مگر سولیڈ ہے لیکویڈ نہیں ہے تو آپ تیریں گے تو پانی میں ہی تیریں گے بس میرے ساتھ رہیے گا بس یہی سے تقریف شروع کروں گا اور پندرہ بیس منٹ میں پوری توجہ نصب ہے اگر تیرنا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اگر اڑنا ہے تو اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو سلیمان کا تخت آسمان پہ نہیں اڑتا تھا ہوا پہ اڑتا تھا میں ایک ایک چیز کو سمجھتے چلے جانا یعنی سلیمان کا تخت اڑنا تو کمال ہے مگر اس کمال کے وجود کے لیے ہوا کی ضرورت ہے تخت اڑے گا جب ہوا ہوگی تب اڑے گا مچھلی تیرے گی جب پانی ہوگا تب تیرے گی گھر میں حسنین کے فاقے دیکھ علم کیمیا کی وہ ماہرہ جسے معلوم تھا کہ کیسے سونا بنانا اور کیسے چاندی بنانا چھوٹی چھوٹی دو مچھلیاں بنا کر علی کے پاس کھڑی ہے اسے بازار میں بیچائیں گھر میں جو فاقے ہیں وہ کنڈیشن بدل جائے گی یہی تو واقعہ آپ نے علماء اور خطبہ سے سنا ہے علی نے کہا فضہ ذرا اسے غور سے دیکھو اب جو فضہ نے اپنے ہی ہتھیلیوں پہ غور سے دیکھا تو پانی نہ تھا مگر مچھلی تیر رہی تھی میں نے پوری بجلی صاحب کے سامنے پڑھ دی اللہ کی قسم یہ علی کی رات ہے پانی نہ تھا مگر مچھلی تیر رہی تھی یہی تک آپ کو لانا تھا دیکھیں کمال آل محمد کا یہ ہے یہ ریزنز کو ہٹا دیتے ہیں بھئی سمجھو میری بات کو بھئی کشتی ہوگا تب پانی پہ چلوگے مگر اگر یہ ساتھ ہیں تو کشتی کی ضرورت نہیں ہے یہ کہیں گے دریا میں راستہ ہو جائے گا یہ ایک لوٹا نعرہ ہے ٹھہر آباد میں لگانا ایک منٹ ٹھہر جو میں نعرہ کے نعرے کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں جب جملہ مکمل کرلو پھر سن لو یاد رکھو تم اس نعرے سے زندہ ہو یہ نعرہ تم سے نہیں غور سے سننا تمہارے دشمنوں نے اپنی گلی بنا لی اپنا محلہ بنا لیا اپنا شہر بنا لیا اپنا ملک بنا لیا مگر ایک نعرہ نہ بنا سکے یہ ہے جملہ یہ ایک نعرہ نہ بنا سکے موسیقی 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 جیسے عابد کا حالت عبادت میں تکبیرت الحرام کے لئے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے حالت عبادت حالت عبادت حالت عبادت ویسے ہی ایک مولائی کا مولا کے نام پہ دونوں ہاتھ اس لئے اٹھانا ضروری ہوتا ہے کہ جب محمد نے غدیر میں پہلی بار حیدر لگایا ہاتھ اٹھے تھے موسیقی موسیقی ایک بار دروت پڑے محمد و عالم محمد و عمسان موسیقی یہ آپ کا ہی مولا نہیں ہے یہ کائنات کا مولا ہے عقل اور نیابت کوشش کروں گا سات آٹھ منٹ میں کچھ بیان کر پاؤں چونکہ میں مسائب کا وقت نہیں ختم کرنا چاہتا بھر اکل کسی بھی پروفیشن میں چلے جاؤ عالم ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آقل ہونا بڑی بات ہے بھائی بھائی بھو عالم ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا کیونکہ اگر عالم ہے اور آقل نہیں ہے تو اس سے اپنا ہی علم نہیں سملے گا وہ لوگوں کو کیا سمالے گا بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مشورے کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مشورہ لیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا نہیں ان کے عقل میں اضافہ ہوگا کیونکہ مشورہ انہیں صحیح گائیت کرے گا بڑی آسانی سے دو چار جملے عقل ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عاقل نہ ہو وکیل بہت اچھا وکیل ہے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عاقل نہ ہو مولوی بہت اچھا مولوی ہے کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو خطیب بہت اچھا خطیب ہے کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو شاعر بہت اچھا شاعر ہے کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جسے عرف عام میں نبی کہا گیا یعنی اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو یہ سمجھئے کہ عقل جیسی نعمت جسے نبی کا عہدہ حاصل ہے بے معنی ہدایت وہ نہیں ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہے بھی تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے اب زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں بس میرے ساتھ رہیے گا عقل اتنی اہم چیز ہے بہت بڑا آدمی ہے ساتھ فٹ دو انچ کا آدمی کون نہیں چاہتا کہ گلی کے نکڑ پر ایک مضبوط آدمی سے ہاتھ بلائے اور دوست رہے مگر جہاں کسی نے اشارہ کیا کہ مولانا ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے سراغ خیال رکھئے گا تو یہ بڑھتے ہوئے ہاتھ آپ کھینچ لیں گے کہیں گے مولانا جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے وہ طاقتور ہو کے نہ ہو کیا فائدہ اس سے ہاتھ ملانے سے کہیں ہمی کو نقصان پہنچا دیں عقل بہت ضروری ہے عقل واپس کہہ رہا ہوں عقل بہت ضروری ہے اگر عقل ہے تو گنتی ہوتی ہے اب ذرا دنیا سے شیعت میں آ جاؤ اور شیعت کی دنیا میں آ جاؤ بھئی ہمارے ہاتھوں اگر عقل نہیں تو ہم مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑتے بھئی میرے ساتھ رہنا یہی بھئی دو جملوں میں تقریر ختم کر کے ربطہ مسائب بھئی ہمارے ہاتھ تو اگر عقل نہ ہو تو ہم اپنے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہمارے ہاتھ تو سب سے پہلی شرط یہی ہے ہم تو چار رکعت کبھی مولوی بے اکوف کو نہیں بناتے بھئی سنو ہمارے ہاتھ تو عقل کی اہمیت اہمیت اتنی ہے کہ ہمارے یہاں کاش میں سمجھا پا ہوں ہمارے یہاں جو مر جاتا ہے وہ بھی تمہارے زندوں سے بہتر ہوتا ہے بھئی سمجھتے رہنا ہمارے یہاں عقل بہت اہمیت رکھتی ہے ہم مولوی نہیں بناتے ہم مولوی نہیں مانتے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اگر عقل نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تجھے عربی مولنا آتی ہے کہ نہیں تجھے فارسی آتی ہے کہ نہیں ہم یہ دیکھتے ترہ دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں اگر دماغ ٹھیک ہے تو پھر عربی بھی چلے گی اور فارسی بھی چلے گی اگر دماغ ٹھیک نہیں ہے تو نہ عربی چلے گی نہ فارسی چلے گی ہمارا میار تو یہ ہے ہمارا میار تو یہ ہے کہ ہم ہزیان بکنے والے کو مولوی بھی نہیں سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں ہمیشہ کی سنی ہوئی چیز ہوگی تمہاری مگر میں ایک نیا انگل دے رہا ہوں ہم مولوی بھی نہیں سمجھتے اسے جو گفتگو ایسی کرے کہ کوئی سن کے کہے بہکی ہوئی گفتگو ہے ہے نا میں غلط تو نہیں پڑھ رہا نا اگری ہونا میرے ساتھ ہم مولوی بھی نہیں بناتے اسے جس کی زبان ادھر سے ادھر چلی جائے جس کی بات ادھر سے ادھر چلی جائے مولوی تو چھوڑ دو چلو قبرستان ہمارے مردے کو دیکھ لو ہمارا عالم اس کے کاندھے کو پکڑ کے کہتا ہے اسماعی فم سننا اور سمجھ نہیں ابھی ٹھہرنا آخری جملہ جب بولو تب نہ رہ لگا نا پوری توجہ دیکھو ہمارا عقیدہ تم اپنے عقیدے کو ہمارے عقیدے سے کبھی نہیں ملا سکتے اس لیے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تمہارا عقیدہ تمہارے رسول کے لیے کیا تھا وہ تم جانو پر دیکھو ہمارا عقیدہ ہمارے لائن اور مذہب اور اعتقاد کے لیے کیا ہے چلو قبرستان ہمارا عالم ہمارے مردے کے بازو پہ بازو کو شانہ بہاد کو رکھ کر کہتا ہے اسماعی فم سن اور سمجھ سنایا کسے جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو سمجھایا کسے جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو بھئی سن رو میری بات جس کا دماغ ٹھیک ہو مردہ ہے عقیدہ دیکھو دماغ ٹھیک ہو سمجھایا کسے جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو تمہارا عقیدہ کیا مقابلہ کرے گا ہمارا کہ ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو محمد کا کیسے مان سکتا ہے ہمارا عقیدہ کیا مقابلہ کرے گا ہمارا مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے مولا آپ لوگوں کو اپنی بارگاست ناکام و ناوراد نہ پڑھائے یہ رات بڑی عظیم ہے بڑی بابرکت ہے مگر ہمارا اصول ہے ہم آج رات صرف علی کے بچوں کو قرصہ دیتے ہیں اور جس گھر پہ کھڑے ہو یقین رکھو کہ ان کی بارگاہ سے چاہے زمین والے ہو چاہے آسمان والے خالی ہاتھ واپس نہیں جائے آدم کو ہدا ملتا ہے نوح کو ہدا ملتا ہے ابراہیم کو ہدا ملتا ہے انبیاء کو عزت اور احترام ملتی ہیں انبیاء یہ وہ گھرانہ ہے پتہ ہے میں آپ کی حالت محسوس کر رہا ہوں ان جوانوں کی آوازیں میرے کانوں پکا رہی ہیں لوگ رونے کو بیچائیں ہیں اور صرف ہم رونے کو بیچائیں نہیں ہیں اس درگاہِ آلیہِ نجفہین کا ذرہ ذرہ ہو کے مولا کے لئے اردگرد کے ساری منزلیں مولا کو پرسا پیش کر رہا ہے آج یہ مقام جس دادا راجو کے خواب اور ان کے عمل سے وجود میں آیا وہ بھی اپنی مرقت میں نہیں بلکہ مولا کے ذریعے کے پاس مولا کو پرسا پیش کر رہا ہوں میں آپ جانتے ہیں ہر سال لہا مجلس میں جب جب مولا موقع دے دیں حاضر ہوتا ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل اسی شان سالانہ مجالس میں جتنا بجمہ ہوتا ہے اسی شان سے عوام آئے ہیں خدا اس قوم کو خدا اس ان جوانوں کو خدا ماتمی دستوں کو سلام رکھیں آباد رکھیں آج کی رات بہت بڑی رات ہے سر پہ قرآن رکھ کر تم نے ابھی ابھی عمل کیا ہے پر تمہیں کیا یہ بھی پتا ہے کہ جو قرآن تھا اس پہ ضربت لگا دی گئے ہاں چھوڑ کر معافی میرے مولا کمی رہ جائے تم آم کرنا مولا دنیا میں کوئی خطیب کوئی ذاکر نہیں ہے جو تیرے مسائب کو پیش کر سکے علی ابن عبی طالیب نے وہ آٹھ باتیں جو اپنے لئے بیان کی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کا مظلوم ترین شخص علی ابن عبی طالیب مظلوم ترین شخص اتنا ظلم ہوا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے مسائب سننے کو بے چین ہو رہے ہونا تمہیں آج سب کو پرسہ دینا ہے آج زہرہ کو پرسہ دینا ہے ان کے شوہر کا حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا آج رسول خدا کو پرسہ دینا ہے علی ابن عبی طالیب تھوڑی دیر کا وقت ہے حسنے میں اپنی رات خرابت کرنا دوستوں سے گفتگو کرنے میں اپنی رات ختم مت کرنا مسجد کے کسی کونے میں امام بارگاہ کے کسی کونے میں بس اتنا کہنا ہے اے بی بی زینب تجھ پہ سلام اے بی بی امی کنسو آپ پہ سلام ہو کچھ نہ یاد آئے تمہیں اگر کوئی خطیب کی روایت نہ آئے تمہارے ذہن میں تو بس اتنا سوچنا کہ علی لیٹے ہوئے ہیں سامنے سبا کے مل مل کے جا رہے ہیں جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی لم نہ دے سوائے تمہیں سید شہدہ کے سید سجاد سے سائل نے سوال کیا مولا تیرا صبر بڑھا مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑھا یا تیرے دادا کا صبر بڑھا سید سجاد روح کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑھا سائل کہتا ہے مولا تیرے دادا کا صبر کیسے بڑھا ہو گیا جبکہ عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے حاصل کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمان کی علی اکبر کے سینے زبر جی قبل تیرے بابا نے نکالا علی اصر کے گلے سے دیرے بابا نے کھیچا مولا یہ بتائیں پھر علی کا صبر حسین کے صبر سے بڑھا کیسے ہو گیا سید سجاد پڑی تیرے تک رو دے رہے تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مسیبتیں آئیں تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں سائل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری بھوکیوں کے سروں سے چادریں اس کے سامنے چھینے جائیں یہ مسیبت آئی تو صحیح مگر بابا کے زندگی کے بعد آئیں میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہدہ کی کرتن ان کے سامنے کاٹی جائیں یہ مسیبت بھی آئی مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں شامِ غریبہ آسمانِ کرولہ نے جو سب سے بڑی مسیبت دیتی وہ یہ تھی کہ لیلہ کے سامنے اکبر کی گردن کھار دی گئی فرما کے سامنے قاسم کی گردن کھار دی گئی رباب کے سامنے دوبارہ آدھی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکال کر سر کو دن سے جدا کیا گیا تھوڑی دیر بعد گریہ کرنے کے بعد خاموش ہو کے فرماتے ہیں مگر انصاف کر مگر انصاف کر میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلین گئی انصاف کر میرا دادا زندہ تھا محسن پہ محسن میرا شہید ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ حلیق زندگی کی بڑی مسیبتیں ہیں اس سے ذرا نزدیک سے دمجھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکے میں نے جناب سیدہ عالمیان کی شادت میں جملہ پڑھا تھا پھر دور آ رہا ہوں امام حسن نے کسی خطیب سے عالم خواب میں کہا تو میرے مسائب نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مولا تیرے سارے مسائب پڑھتا امام فرماتے ہیں بتا تو کیا مسیبتیں پڑھتا ہے وہ خطیب کہتا ہے مولا یہ میں یہ مسائب پڑھتا ہوں کہ تیرے جنازے پہ تیر لگے میں یہ مسائب پڑھتا ہوں کہ تیری میت جا کے واپس آئے میں یہ مسائب پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے بہت تر ڈگڑے ہوئے امام فرماتے ہیں مگر تو وہ مسیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مسیبت وہ کہتا ہے مولا آپ ہی فرمائے ہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مسیبت کیا ہے امام فرماتے ہیں میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میری نظروں کے سامنے دروازہ جلایا جا رہا تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میری مات کی مسلی ٹوٹ گئی میں سات برس کا دیکھ رہا تھا دروازے کے اس طرف میرا بابا گلے میں رسی میں علی کے مسائب پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے علی ابن عبی طالب کی مسیبت میں میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میرے بابا کے گلے میں رسی تھی میں نے دیکھا دیرے دیرے میری ماں زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے میں نے دیکھا میری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا یا علی کہہ کے زہرہ کھڑی ہوئی دیرے دیرے ہاتھوں کو اٹھایا سامنے علی کھڑے تھے دیرے سے علی نے ہاتھوں کو جھڑا یہ رسول کی بیٹی پت دعا نہ کر تیرے بابا سے وعدہ کیا لڑا کم اللہ خدا تمہاری اس آوازیں گریہ کو سلامت رکھیں یہ دین جانو مجلس میں تمہارا رونا مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سنا رہا ہوں مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر سیدے سجاک کوہنیوں کے بل زمین پر جھک جاتے ہیں اپنی گردن اٹھا کر تمہارے گرتے ہوئے آنسووں کو دیکھ کے کہتے ہیں چاہنے والے تو نے تو خطیب سے روایت سنی ہے میرے اکبر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے نہیں دیکھے جزاکم اللہ بس دو منٹ دینا مجھے دو منٹ مجلس تمام ہے جا کے روزے میں پرسہ دینا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس ممبر کی قسم میں میں لباس نہیں پہنوں گا میں یا ماما نہیں پہنوں گا اگر تم نے خلوص شالی سے بس یہ کہہ دیا مولا مولا تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ اور اپنے مولا کے بیٹے سے چلتے ہوئے بس یہ کہہ دینا میرے مولا تجھے تیرے بابا کم پھرسے تم دعا نہیں بھی مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گم سید شہدہ کے شب شہدت منا رہے ہو یہ گریہ یہ آواز ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ دو بہنیں ہیں جو آپ اس میں ایک دوسرے کو سمجھا کہ گریہ کر رہی ہے لو میں تمہیں مصیبت کے نزدیک لاتا گولو علی مسجد میں داخل ہوئے گولو علی نے اپنے قاتل کو خود اٹھا گولو علی نے اپنی نماز عدا کی بس مجھے قریب سے دیکھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکتا جب حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور حملہ نیچے کی طرف ہو رہا ہو تب تک حملے کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت سے کیا جائے مگر جب حملہ ہوتے ہوئے نیچے کا کوئی شخص اوپر کی طرف آ رہا ہو تو حملہ دگنی قوت کا ہو جاتا ہے مجھے نہیں بتا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو دیکھو گرتی ہوئی تلوار ہے علی کا اٹھتا ہوا سر ہے سنو تین سر ہے تین سر سنو تین سر ہیں جن پر جب ضرب لگی وہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئے میں کیسا سمجھاؤ تمہیں پہلا سر علی کا سر دوسرا سر اپاس کا سر دیسرا سر زینب کا سر جزاکم اللہ جزاکم اللہ سنو تین جسد ہیں تین میتیں ہیں جنہوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کے لیے کوئی چیز کوئی کپڑا استعمال کیا گیا مجھے لگتا ہے مسائد کے اتنے جملے تمہارے لیے کافی ہیں تین انسانیت کی تاریخ میں ایسے زخمی ہیں جنہیں اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکے پہلا ان میں علیم نے ابھی تعلیم ہے حسنین نے کپڑے کے بیچ میں باندھ کے اپنے بابا کو اٹھائیں دوسرا قاسم ہے تیسرے امام موسیع قاسم ہے جزاکم اللہ وسیعتوں کا دور شروع ہو گیا سب کو بلائیا وسیعت کی حسن میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں میرے لال دین کا خیال رہے میرا مولا کہتا بابا بابا کلے جے کے بعد تر ٹکڑے ہوں گے مگر تیرے دین پہ آنچ آنے نہیں دوں گا سب سے وسیعتیں فرمائیں حسنین کو قریب بلائیا میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی اکبر کے سینے سے برچی کا پھر لکا لوں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی مگر بابا تیرا حسین تُس سے کچھ کہنا چاہتا ہے علی فرماتے لال پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے بابا کربلا کی زمین خریدو نا آنا ہوں متانا بابا خیمے لگاؤں نا آنا ہوں متانا بابا صاحب کی قربانیاں دو نا آنا ہوں متانا بابا اکبر کے سینے سے برچی کا پھر لکا لوں نا آنا ہوں متانا بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں نا آنا ہوں متانا بابا از غر کی قبر بناؤں نا آنا ہوں متانا بگر بابا خیمے کے چلنے کے بعد جب میری زینب اکیلی ہو جائے بابا ضرورا نا ہائے علی اے میرے اللہ فکر نہ کار